اسلام علیکم ناول ہے رمزیشک اور آپ لوگ ہیں میرے چینل درامیٹک ناولز بائی نور آسف آج کی اپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سبس ریکویسٹ کروں گی پیڈی کو لائک کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور مجھے بتائیے کہ ضرور آپ کو ناول کیسا لگا آج کی اپیسوڈ کیسے لگی تو آج کی اپیسوڈ درد سے شورٹ ہے لیکن انشاءاللہ درہا کل بھی اپیسوڈ اپلوڈ ہوگی اور اس میں پورے کپلز کو کوشش کروں گی کور اپ کروں اور آج ہور کا پاسٹ آپ سب جاننا چاہ رہے ہیں تو ہور کے پاسٹ کے بھی کچھ سینس ہیں آج کی اپیسوڈ میں تو مجھے یہ بات ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے چاہتے ہیں ہور کا پاسٹ ایک دم سے تمام پاسٹ ریویل کر دیا جائے گا بیچ پیچ میں ان کے کچھ سینس دیتے رہیں اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے بیچ پیچ میں ہور کے کچھ سینس دینے چاہیے اس طرح زیادہ بیٹر رہے گا کہ ایک دفعہ ہی تمام کچھ اپیسوڈز ہور کے پاسٹ میں چلی جائیں گے تو اس طرح زیادہ رہے گا سٹوری میں سٹوری انٹرسٹنگ رہے گی اور انشاءاللہ کچھ اپیسوڈ کے بعد سٹوری آگے بھی بڑھ جائے گی یا اگر ویسے تو نوول بہت پسندارا جنوں کو لگتا ہے کہ سٹوری تھوڑی سی رکی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کچھ اپیسوڈز میں بہت مزی کا نوول ہو جائے گا تو پڑھتے ہیں اپنی آج کی اپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور سب سے پڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراتے وکھیرتے رہیں تو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی اپیسوڈ آپ کو کیسی لگی اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہور کا پاسٹ کی جو تھوڑا سا آپ نے آج جو آپ نے پڑھایا آپ کو کیسا لگا تو کیا لگتا ہے کہ ہور کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ کپل کیسا لگا ابھی میں بتاؤں گی نہیں کہ میں کون سا کپل پوچھ رہے ہوں لیکن جب آپ اپیسوڈ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ میں کس کپل کی بات کر رہی ہوں تو پھر اب بینہ کوئی دیر کی ہم اپیسوڈ شروع کرتے ہیں تو بڑھتے ہم اپنی آج کی اپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں آواز رہیں اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراتے بکھیرتے رہیں اسلام علیکم ناول ہے رمز عشق تحریر نور آسف کسٹ بیالیس ارہام اور ہور حاکم خان کی بڑی سی شاندار حویلی میں داخل ہوئے تھے انٹرس پر ہی حیدر خان اور حاکم خان ان کا انتظار کر رہے تھے ہور گھر کی ایک ملازمہ کمرہ سنان خانی کی طرف بڑھ گئی تھی حیدر خان اور حاکم خان بہت خوش حسلوبی سے ارہام خان زادہ سے ملے تھے اور ارہام خان زادہ کو لیے حویلے کی مردانے کی طرف بڑھے مردانے کی بڑی سی شاندار اور جدید بیٹھک میں داخل ہوتے ارہام خان زادہ چونکا تھا بیٹھک میں ایک صوفے پر صاحر خان زادہ اپنی شاندار اور سہر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ برجمان تھا بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا شرٹ کی آنستی نے کہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی ارہام کو دیکھتا ہوں مسکرانتے ہوئے صوفیز اٹھا مسکرانے پر اس کے گال پر ننہ سا دلکش کھڑا اوبر کر مادوم ہوا اسلام علیکم ساہر خان زادہ نے کھڑے ہوتے ارہام سے مصافحہ کیا what a pleasant surprise مجھے یقین نہیں آرہا ہم پھر سے مل رہے ہیں ارہام خان زادہ ساہر خان زادہ کو دیکھتے خوشکواری سے مسکر آیا آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں حیدر خان نے حیران کی سے پوچھا حیدر لالہ ارہام خان زادہ اتنے بڑے بزنسمن ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بزنس کی دنیا میں ان سے ملاقات نہ ہو ایک پارٹی میں میری ملاقات ہوئی تھی ساہر خان نے مسکراتے ہوئے بتایا مجھے لگا ارہام بھی تمہارے مداہوں میں سے ایک ہے حیدر خان نے ہنکار بڑھتے ہوئے ساہر خان کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا مجھے اس بات پر کافی افسوس ہے کہ میں نے ان کا آج تک کوئی گانا نہیں سنا ارہام کی بات پر ساہر خان نے برجستہ کہکہ لگایا تھا مجھے اس بات کی کافی خوشی ہے آپ نے آج تک میرا گانا نہیں سنا میں نہیں چاہتا میرے مداہوں میں ایک اور مداہ کا اضافہ ہو اب کی بار کہکہ ارہام خان نے لگایا تھا ارہام یہ میرے چچہ زاد بھائی ہیں ساہر بلکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے بلکہ میرا بھائی ہی ہے حیدر خان نے آگے بڑھتے ہوئے ساہر خان کا متعارف کروایا حیدر خان کی آنکھوں میں ساہر خان کے لیے دھیروں محبت تھی بیٹھو ارہام حاکم خان سنجید کی سے کہتے ہوئے سوف پر بیٹھے تھے ارہام حاکم خان کے لہجے کی سنجید کی پر تھٹکا تھا وہ باہر جتنی خوشباری سے ملے تھے ٹرائنگ رو میں قدم رکھتے ہیں ان کے نقوش تنگے تھے ساہر خان کو دیکھتے ہیں ان کی چہرے کے تاثرات سرد اور سپارٹ ہوئے تھے ارہام خموشی سے سوف پر بیٹھا تو سب ہی اس کی تقلید میں سوف پر بیٹھے تھے ارہام بیٹا اس نے تم سے ملاقات نہیں ہو سکی ہم نے تمہارے داجی سے تمہاری بہن فرشتے کا ہاتھ مانگا تھا انہیں کوئی اتراز نہیں تھا مگر انہوں نے کہا کہ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا حاکم خان نے اس سنجید کی سے بات شروع کی داجی کی فیصلے کے آنکے اتراز کرنے والا میں کون ہوتا ہوں اگر وہ اس رشتے کے لیے ہمیں بھر چکے ہیں مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے تھوڑے بہت دل میں خچات تھے آج آپ سب سے مل کر وہ بھی دور ہو گئے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی میری بہن کا نصیب آپ جیسے خاندان اور حیدر خان جیسے اچھے انسان سے چھوڑے گا ارہام نے جوابا مسکراتے ہوئے کہا تو سب کی چہروں پر مسکراہت دوڑ گئی تھی حیدر خان جو آنفویٹ شلوار کمیز میں ملبوس تھا جس پر براؤن مردانہ شال کندوں پر ڈال رکھی تھی صوف پر اتمنان سے یک دم ٹیک لگا گیا تراشیدہ موچھوں تلے انابی لب کہہ رہا مسکرائے تھی مجھے رہام میرے حیدر لانا جیسے انسان پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا واقعی میں آپ کا خاندان خوش قسمت ہے ساہر خان زادہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیدر خان کا جیدار کہکہ بیٹھک کے درو دیوار سے ٹکرایا تھا میں نے آج ساہر کو انوائٹ ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ میری تعریفیں کر سکے حیدر خان نے ساہر خان کو دیکھتے شرارتی لہجے میں کہا تو ساہر خان کی مسکراہت گہرے ہوئی تھی ارہام بھی مدھم سمسکرائیا تھا ملازم نے کھانا لگنے کے اطلاعات دی تو سب ٹائننگ روم کی طرف بڑھ گئے تھے ارہام ڈینر کرنے کے بعد حویلی کے لان میں ساہر خان زادہ کو کھڑا دیکھ کر چلا آیا تھا وہ بلیک لیڈر جیکٹ کی پاکٹ میں ہارڈ ڈالے کسی غیر مرئی نکتے پر نظر جمائے کھڑے تھا ارہام کے پکانے پر وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آیا ارہام خان زادہ کو دیکھتا وہ گہرہ مسکرائیا تھا جن کے ہونٹوں پر وہ مسکراہت وہ دل میں بہت بڑا پہاڑ کی طرح غم چھپائے ہوتے ہیں یہ آپ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے ارہام نے ساہر کی مسکراتے چہرے کو دیکھتے کہا مگر مجھے اپنے غموں کا اشتہار لگانا پسند نہیں ہے یقین اناب نے میرے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہوگا ان باتوں پر یقین مت کیجئے میڈیا میرے متعلق کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہے آخر انہیں بھی تو اپنی ٹی آر پی پڑھانی ہے ظاہر کی انابی لبوں پر ابھی بھی مسکراہت تھی مگر گرین آنکھوں میں نمی تھی جو ارہام خان زادہ نے اندر بیٹے بھی محسوس کی تھی میں میڈیا کی نہیں آپ کی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں جہاں سب دکھائی دے رہے آپ کی مسکراہت میں آپ کی آنکھیں آپ کا ساتھ نہیں دیتی ارہام کی بات پر صاحب خان کا دلکش کہہ کر گھنجا ارہام اس کا کہہ کر سنتا مسکرایا تھا اسے حاجز بات پر یقین ہوا تھا زیادہ ہسنے والے چہروں کے پیچھے غم کی کہری سیاہی ہوتی ہے صاحب خان کے بات بے بات کہہ کر لگانے سے یہ اندازہ ہوتا تھا دکھائی بھی کیوں دے گی مسکراہت میری آنکھوں میں واکس پن کر رہتی ہے صاحب خان نے اپنی پاکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے محبم سا مسکراتے ہوئے کہا جس سے محبت کی جائے اسے اتنی آسانی سے چھوڑا نہیں چاہتا آپ کو دیکھ کر لگتا ہے وہ آپ کی محبت ہی نہیں آپ کا عشق بھی تھی ارہام اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا وہ حیران تھا کسی سے اتنی محبت کی جائے تو کیسے اسے چھوڑا جا سکتا ہے آخر صاحب نے اس لڑکی کو جانے کیوں دیا وہ میرا عشق ہے نہیں میں اسے کہتا بھی عشق تھا کیونکہ وہ میرے لئے سرابہ عشقی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے اسے وہ آج میرے بہت قریب ہو بہت پاس ہو میں اسے آج اتنی شدت سے کیوں محسوس کر رہا صاحب خان زادہ کی مدہم آواز کنجی جیسے میں خود سے ہی مخاطب ہوں ارحام خان زادہ ابا مشکل ہی اس کی آواز سن پایا تھا اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو چھپاتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی نمی ساپ کی پھر مسکراتے ہوئے ارحام خان زادہ کی طرف متوجہ ہوا بہت کچھ پتہ ہے آپ کو عشق کے بارے میں لگتا ہے آپ نے جس سے محبت کی ہے وہ آپ کے پاس ہے شکرین آپ نے اسے خود سے دون جانے نہیں دیا ہوگا صاحب خان کی بات پر ارحام خان زادہ کا چہرہ دھوان دھوان ہوا تھا اس کی محبت تو گل تھی اور اس نے تو بہت آسانی سے اسے جانے دیا تھا فون رنگنگ پر ارحام ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا تھا خور بڑی سی چادر میں لپٹے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھام پر ملازمہ کی تقلید میں باہر آئی حویلی کی بڑی سی برامدے سے گزرتے وہ یک دم رکی تھی ساہر اس کی لپوں نے بے اختیار جمبش کی حویلی کی در و دوار اسے خود پر گرتے محسوس ہوئے قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا اس کی قدم زمین میں چکڑے جا چکے تھے کیسے ممکن تھا وہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے صاحب خان زادہ کو دیکھ کر اس کے زخم ہرے ہوئے تھے خور نے جلدی سے پلر کے پیچھے چھپتے پینانی پلر سے ٹیک لگائے وہ گہرے سانس پہر رہی تھی نکاب کھل چکا تھا اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں آنسوں تھے ملازوہ حیران کی اسے ہور کو دیکھ رہی تھی جو گہرے سانس پھرتے اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھے کیا ہوا ہور باجی ملازوہ نے اس کے چہرے پر سرہ سینکی دیکھ کر پوچھا اس کے بدن پر لرزہ تاری تھا کہ کچھ نہیں چلو ہور نے کامتے ہاتھوں سے اپنا نکاب ٹھیک کیا اپنا چہرہ اس نے مکمل ڈھک لیا تھا ملازوہ کی ہمراہی میں وہ آ کے بڑھی ساہر خان کے پانس سے گزرتے وہ رکی تھی اپنی جھیل سی گہری آنکھیں ساہر خان زادہ کی نیلی آنکھوں میں گاڑی ساہر جو اندر کی طرف پڑھ رہا تھا وہ تھٹک کر رکا تھا عشق ساہر خان کے انابی لبوں نے آرسکی سے پکارا ساہر خان کے جمبش میں دلے لبوں کو دیکھتے وہ پھیکا سا مسکرائی تھی اگلے ہی نمیور ساہر خان کو مکمل اگنور کرتے ہیں آنکھیں پڑھ کے برامدے کے دوسرے سٹیپ پر ہور کا پاؤں لڑکھڑایا تھا ساہر خان کے بے جان وجود میں ہلچل ہوئی وہ بیدابی سے ہور کی طرف بڑھا اس سے پہلے وہ ہور کی طرف بڑھتا دو مضبوط پاہوں نے اسے تھام لیا تھا ہور کے چہرے کا نکاب کھل گیا تھا اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی ارہام خان لمحوں کے ہزار میں حصے سے پہلے اس کی طرف بڑھا اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام کر اس کے سر سے اس کے سر سے کسٹی چادر کو پکڑا تھا ہور نے ارہام کی مضبوط سینے میں بنا لیتے ہوئے سرہ سینگی سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھلائے اسے دیکھا ارہام نے اسے نرمی سے اپنی کمر کے گھیرے میں لے کے اس کی چادر کو اچھی طرح اس کے سر پر دیا چہرہ ڈھاپو ہور ارہام نے اس کی آنکھوں کی ٹھیری نمی کو بغور دیکھتے نرمی سے کہا اس کی بدن کی کپ کپاہٹ محسوس کرتے ہو اسے ابھی تک اپنی مضبوط باہوں میں تھامے ہوئے تھا ہور نے جلدی سے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھکا ارہام کی نظری ساہر خان سادہ پر اٹھی جو ہور کی پشت کی طرف کافی فاصلے پر کھڑا تھا اگر ہور کا نکاح ساہر خان زادہ کے سامنے کھل جاتا وہ غلطی سے بھی ہور کے چہرے کو دیکھ لیتا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا ارہام اجیب سا شدت پسند ہو رہا تھا ہور کو لے کر اب اس کی چہرے پر بھی کسی کی نظر گوارہ نہ دے ساہر خان کو ایک نظر دیکھتے ارہام خان زادہ نے ہور کے گد اپنے بازوں کا حلقہ مضبوط کیا اور اسے لیے کار پھوچ کی طرف پڑا ساہر خان ساکت اور جامت کھڑا تھا نگام میں جھیل تھی گہری آنکھیں اسے پہچانے میں پلنے ہی لگا تھا مگر ان آنکھوں میں اجنبیت اور سردپن نیا تھا اس کے لیے اگر وہ اس کی ہور تھی اس نے اسے دیکھ کر پہچانا کیوں نہیں ان آنکھوں میں اجنبیت کیوں تھی ساہر خان زادہ نے جلدی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا اس کی پرچھائی کو بھی کسی کے ساتھ شیر نہیں کر سکتا تھا جو لڑکی اسے ہور سے متشابہ لگی ہو اسے کسی کے ساتھ دیکھنا بھی سہان رو تھا وہ روز جلتا روز مرتا تھا لبوں پر ایک ہی دباہ ہوتی تھی وہ جہاں بھی صحیح ہو صحیح سلامت ہو اور صرف اس کی ہو وہ ارہام کی مضبوط پناہوں میں چلتے چلتے رکی تھی یک دم روح پلٹے ساہر خان زادہ کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں سے نمی چاری تھی وہ نمزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کیا ہوا ارہام نے اسے رکھتا دیکھ کر پوچھے کچھ بھی نہیں ہور نے کامتے لبوں سے کہا ارہام نے اس کی نظروں کی تقلید میں پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا ارہام نے نرمی سے دوبارہ سے اپنے بازوں کے حلقے میں لیا اور اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف پڑا اگر ہور کی نظروں کے سامنے اس کی ماضی کے ورک پلٹنا شروع ہوئے تھے پاسٹ وہ گہری نین میں اپنے خوبصورت کمرے میں آلی شان بیٹ جو راؤنڈ شیپ میں تھا گہری نین میں مہب تھی پنک کلر کی سل کی نائٹی جس پر پنک گاؤن تھا وہ ملبوس تھی براؤن سلکی بال اس کے اطراف میں بک رہے تھے وہ اپنے فیفرٹ پنک ٹیڈی بیر کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے خوبصورت کمرہ کانچ کا محل سا معلوم ہوتا تھا جہاں کی ہر چیز آلی شان اور عالی تھی سائی ٹیبل پر رکھا لارم کلاک بول بول کر تھک گیا تھا مگر اس کی گہری نین نہ ٹوٹی تھی اب اس کے موبائل پر کالز آنا شروع ہو گئی اس نے ایک ہاتھ سے اپنے پاس رکھے موبائل کو نین میں ہی تلاشا اور موبائل کو پکڑ کر مندی مندی آنکھوں سے مندی مندی آنکھیں کھولتے سکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا ایشا وہ نے سکرین پر جگمگاتے نمبر کو گھور کر دیکھا اس نے غصے سے کال کارتے موبائل بیٹ پر پٹھا وہ دوبارہ سے آنکھیں مودے سونی کی کوشش کرنے لگی مندو میں پھر سے سو گئی تھی اب کی بار اس کی آنکھ میسج بیپ پر کھولی تھی کیونکہ میسج کرنے والی اس کی ڈھیٹ فرنٹ ایشا ہی تھی جس نے کچھ سیکنڈ میں اسے کتنے ہی میسج کر ڈالے تھی ہور نے موبائل کو گھورتے میسج سیند کیا ہی تھا وہ کرنٹ کھا کر بیٹ سے اٹھیں او نو میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں ہور انچی آواز میں خود سے مخاطب ہوئی وہ جلدی سے واج روم کی طرف بڑی شاور لے کر وہ ٹاول سے خود کو لپیٹے باہر آئی جلدی سے ڈریسنگ روم کی جانیں بڑی بلیک جینز پر وائٹ شارٹ شرٹ اور بلیک شارٹ جیکٹ پہن کر وہ باہر آئی تھی اپنے سلکی بال کھلے چھوڑ رکھے تھی میک اپ میں اس نے ہونٹو پر گلابی لپسٹک لگا رکھے تھی ہائی ہیل پہنتے وہ باہر آئی وہ اپنی کمرے سے باہر آتے ہی ڈائننگ روم کی طرف بڑی ڈائننگ ٹیبل کے گرد چیر پر بیٹھے سلطان احمد کو دیکھا وہ بے زاختہ مسکر آئی تھی ہیلو مائی موسٹ ہینسن پاپا ہور نے پیچھے سے سلطان احمد کی گلے میں باہر ہمائل کی ہور کتنی مرتبہ کہایا ہے ہیلو نہیں سلام کرتے ہیں سلطان صاحب نے ہمیشہ کی طرح اسے ٹوکا پاپا میرا موڑ مت خراب کریں ہور نے برا سا مو بنایا تھا احمدی صاحب نے کہرا سانس لے دی ہور کو دیکھا جو ان کے سامنے والے چیر پر مو پھلائے بیٹھے تھے اوکے میری جان سوری اب تو مجھ سے نراز ہو کر میرا دن خراب مت کرو جانتی ہونا اگر میری گڑیا مجھ سے نراز ہو تو میرا دن کیسے گزرتا ہے اور آج میری بہت اہم میٹنگ بھی ہے احمدی صاحب اپنی چھیر سے اٹھتے ہور کی طرف بڑھے جھوپی میں وہ مو پھلائے بیٹھی تھے احمدی صاحب نے مسکراتے ہور کو بازو سے پکڑ کر چھیر سے کھڑا کرتے اپنے سینے کے سار لگایا سترہ سال کی ہو مگر حرکتیں آج بھی ویسی ہی کرتی ہو جب تم پانچ سال کی تھی تب بھی مجھ سے ایسے ہی نراز ہو کر بیٹھ جاتی تھی تب تو چوکلٹ سٹرول لینے پر مان جاتی تھی آج کیا چاہیے میری گوڑیا کو احمدی صاحب نے ہور کے نروٹھے چہرے پر نظر ڈالتے مبھم سمسکراتے ہوئے پوچھا مجھے ساہر خان کے مجھے ساہر خان کی کنسٹ پرچانا ہے ہور دیکن اکھیوں سے احمدی صاحب کو دیکھتے کہا چہرے پر ہنوز نراز کی تاری تھی لیکن بیٹا یہ کنسٹ تو رات تک جاری رہے گا احمدی صاحب نے پریشانی تکا پاپا یہ پاکستان نہیں لندن ہے پاکستان میں تو آپ مجھ پر پپنیاں لگاتے ہی تھے اب کیا لندن میں بھی میں کہیں آ جا نہیں سکتی اور پریشانی کس بات کی ہے آپ کے گارڈز کی ایک فوج ہو گئے میرے ساتھ ہور ہنوز مو پھلائے بولے دی ہور اگر تمہیں ساہر خان سے ملنا ہے تو میں تمہاری ملاقات کروا دیتا ہوں وہ گھر آ کر تم سے مل لے گا احمدی صاحب نے ہور کے آگے تجویز رکھی اوہ پاپا یعنی کہ آپ اسے خریدیں گے اسے یہاں آنے پر پاؤنس سے نوازیں گے ہاں تو بالکل اسے جتنے کنسٹ سے پیسے نہیں ملیں گے اسے ڈرپل ڈرپل میں اسے ایک ایک منٹر کی پیمنٹ دے سکتا ہوں احمدی صاحب نے سنجید کی سے کہا پاپا ساہر خان زیادہ ایسا بندہ نہیں جیسے خریدہ جا سکے اس کے زیادہ تر چیارٹی کنسٹ ہوتے ہیں آج کے کنسٹ سے جو پیسہ کمایا جائے گا وہ پاکستان کی ایک آرپل ویل فیر سوسائیٹی کو ڈونیٹ کیا جائے گا خور نے مو بناتے احمدی صاحب کی غلط فہمی دور کی تھی خور کے انداز پر وہ گہرہ مسکرائے تھے بلا ان سے زیادہ کون ساہر خان کو جان سکتا تھا جانتا ہوں ایسا انسان نہیں ہے تمہاری معلومات میڈیا تک ہیں اور میری معلومات پرسنلی ہیں وہ میرے ایک فون کال پر بھاگا آئے گا بیٹے کی طرح ہے وہ میرے لئے وہ شاہ عزیب خان کے جیسے مان دیتا ہے وہ مجھے احمدی صاحب فخریاں بولے اوف پاپا پلیز مجھے نہیں ملنا آپ کے ساہر خان سادہ سے مجھے اس ساہر خان سادہ سے ملنا ہے جو ورلڈ کا بیس سنگر ہے مجھے اسے لائف پرفارم کرتے دیکھنا ہے خور نے لب پھلائے احمدی صاحب کی آفر مسترد کی یعنی تم میری بات نہیں مانو گے احمدی صاحب نے آبر اچکائیں خور کو سنجید کی سے دیکھا بلکل چانس ہی نہیں ہے خور نے لب پھلائے کندے اچکائے تھے یعنی ہر بار کی طرح ہر میں ہی مانوں گا احمدی صاحب نے لب بھیجے اسے سوالیاں نگاہوں سے دیکھا جی بلکل خور نے مسکراتے احمدی صاحب کی گلے میں باہر ہمائے لگی احمدی صاحب پہلے سے بھی زیادہ سنجیدی ہوئی بس کریں پاپا آپ کے چہرے پر سنجید کی اچھی نہیں لگتی خور لاپروائی سے شانی اچکاتے اپنی چیئر پر بیٹھ گئی ٹیبل پر نگاہ ڈالتے ہوئے ہر کا مزاج بکڑا تھا جولی جولی ہر غصے سے چلا جولی بھاگتے ہوئے آئی تھی جولی بھاگتے ہوئے آئی تھی ہر غصے سے چلا آئی تھی پاپا مجھے کھانا نہیں کھانا میں جا رہی ہوں جولی کی بات کرتے ہیں احمدی صاحب سے مخاطبے چیئر گھسیر کر اٹھی تھی ہر کا مزاج بگڑا دیکھ کر انہوں نے جولی کو جانے کا اشارہ کیا جولی جلدی سے وہاں سے چلے گئے گوٹ آفٹر نون ماجبین بیگم نے جماعیاں لیتے ڈائنگ روم میں قدم رکھا تھا وہ اس وقت وقت وائٹ ڈیپ گلے والی نائٹی میں ملبوس تھی ہیلو ماما ہر ماجبین بیگم کے گلے لگی مائی پریٹی ڈال ماجبین نے ہور کے ماتھے پر کس کی اوکے پاپا اوکے بابا اوکے ماما بائی پور اپنا بیگ اٹھائے باہر کے جانب چل دی تھی احمدی صاحب نے فون پر جلدی سے اپنے گارڈ کو ہمیشہ کی طرح چند ہدایات کی احمدی صاحب کیوں پریشان ہوتے ہیں وہ بچی نہیں رہی بڑی ہو گئی ہے اور یہ پاکستان نہیں ہے پھر کس بات کا ڈر ماجبین بیگم نے احمدی صاحب کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہیں نربی سے کہا ہاں بڑی تو ہو گئی ہے اس لیے سوچ رہا ہوں اٹھارہ سال کے ہونے پر اپنے دوام جائداد ہور کے نام کر دوں احمدی صاحب کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھے تھے احمدی صاحب کی بات پر ماجبین کے چہرے پر تاریخ سایہ سلہر آیا تھا انہوں نے جلدی سے خود پر کابو پاتے مسکراتے ہوئے احمدی صاحب کی بات پر اس بات میں سر ہلایا تھا سائر غانزادہ وائٹ چینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا جس پر وائٹ ہی جیکٹ پہن رکھی تھی سٹیج پر جیسے ہی آیا تالیاں اور چیخوں سے پورا حال گونج اٹھا تھا اس نے مسکراتے سب کو ہاتھ ہلایا تو حال میں ہر طرف نسوانی چیخیں گونجے تھی لڑکے لڑکیاں سب پاگل ہو رہے تھے سائر غانزادہ نے مائیک پکڑے گانا شروع کیا تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رہے تجھو میرے سنگ چلنے لے دیکھو نہ ایک پل توجہ سائر غانزادہ کے گانے کے لیرکس پر شور میں اضافہ ہوا تھا سادھی سب نے لہک لہک کر گانا شروع کیا خور بھی اپنی فرنڈز کے ساتھ موجود موپر ہاتھ رکھی چیخیں مارے تھی سائر نے مسکراتے اپنی جیکٹ اتار کر ہال میں پھینکے وہاں کھڑی سب لڑکیوں نے اس جیکٹ کو پکڑنے کی کوشش کی سائر خان کی جیکٹ خور پر آ کر گری تھی خور نے چیخ مارتے وہ جیکٹ تھامی سائر خان نے مسکراتے بھی املی کشارے سے اسے سٹیج پر بلایا تھا ہر طرف سے شور اٹھا تھا سب کی نظریں ہور پر دیں خور وہ جیکٹ تھامے جلدی سے سٹیج کی طرف پڑی حال میں مجور لوگوں نے خور کو سٹیج تک جانی کی رسائی دی سب لڑکیاں رشک سے خور کو دیکھ رہے سائر خان سادہ ہمیشہ اپنے لائیو کنسرٹ کے دوران سائر خان کے ساتھ پرفارم کرنے کا موقع بھی ملتا تھا آج یہ خوش نصیبی ہور کے حصے میں آئی تھی ہور بھاگتے ہو اسٹیج تک پہنچے سائر خان نے ہاتھ پکڑ کر ہور کو سٹیج پر چڑھنے میں مدد کی پورے حال میں لڑکے لڑکیوں کی ہوتنگ شروع ہوئی سائر خان نے ہور کا ہاتھ پکڑے گانا شروع کیا تیرا فطور جب سے چڑھ گیا رہے کہ زندگی جو میری تجھ میں رہتی ہیں لبوں پہ لکھی ہے میری دل کی خوائش لبوں میں لفظوں میں کیسے بتاؤ ایک تجھ کو ہی پانا کی خاطر سب سے جدا ہو جاؤ سائر خان مائیک پکڑے ہور پر نظری جمائے لیرکس کا رات ساتھی اس نے ہور کو ہاتھ سے پکڑے گھمایا ہور ہستے ہوئے اس کی گھمانے پر گھوم رہی تھی ہور کی ہائی سینڈل ہیل لڈ کھڑائی اب کی بار پہلی سے بھی زیادہ ہورٹنگ شروع ہوئی ہور نے جلدی سے سائر خان سے الگ ہونا چاہا سائر خان کی اس کی کمر پر گریفت مضبوط ہوئی تھی ہور نے سرخ ہوتے سائر کو دیکھا جس کی سبز آنکھیں مسکرائی تھی انابی لبی مسکراہت میں ڈالے تھے گال میں دلکش کھڑا اپرا تھا اور ٹرانس کی کیفیہ میں ہور کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں دیکھ رہا تھا دیکھی تو جو خواب وہ تجھ میں دکھنے لگے تیرا فتور جب سے چڑ گیا رہے سانسوں کے کنارے بڑے تنہا تھے تو آنکھیں چھو لے مجھے یہی تو ارماں تھے سائر خان ابھی بھی اسے کمر سے تھامے ہوئے تھا اس کی گرین آنکھیں ہور کے خوبصورت چہرے پر جمی تھی بہت سے کیمروں کی لائٹ اب صرف ہور اور سائر خان پر تھی وہ لوگ نیلی روشنی کے دائرے میں تھی حال میں ہوٹنگ بڑھتے جا رہی تھی ہور حال میں ہوٹنگ بڑھتے جا رہی تھی ہور نے پیچھے مرتے سٹیٹ سے نظر آتے ہوئے سی اریز کراؤڈ کو دیکھا وہ اب اس سچویشن سے ایک خفص سے گلابی ہو رہی تھی پورے مجمع اور لائف شو کے سامنے سائر خان سا تھا اسے جس طرح کمر سے جگڑے ٹرانس کی کیفیت میں سے کھور رہا تھا اب وہ گانا گانا بھی بھول چکا تھا سٹیٹ پر صرف کیوبصورت میوزک کی دھنے بھکر رہی تھی کیمرے کی فلیش لائٹ ان پر چمک رہی تھی یہ سب اس کیلئے کافی امبیرسنگ تھا یکتم ہور نے پوری کوئر سے اپنی ہائی ہیل ساہر خان کے پاؤں پر دے ماری ساہر نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تھا اس نے درست سے کراتے ہور کو چھوڑا ہور جلدی سے آنگے کی جانی بڑھی سٹیٹ سے نیچے اترتے اس نے پلٹتے ہوئے ساہر خان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے افسوس سے سر ہیلایا وہ ہونٹوں کو سکیر تھی اسے دیکھ کر مدھم سا حسی تھی ساہر خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مبھم سا شرمندگی سے مسکر آیا یہ پہلی مرتبہ تھا کسی لڑکی کو دیکھ اس کا خود پر زب چھوٹا تھا اس لڑکی کے جو آدوئی سہرزدہ آنکھوں کا دیبانہ ہوا تھا وہ حال کے کراؤڈ کو دیکھتے چلدی سے بیک سٹیج کی طرف پڑھا پلٹ کر ایک مرتبہ پھر سے دیکھا تھا مگر وہ ساہرانہ جادو کرنے کہیں نہیں تھی